دلو آئے جو کرمی ہیں یعنی کی فرنٹ لائن ورکرز کے لیے شروعات یہاں پر ہو چکی ہے اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ جس طرح سے کورونا اور اس کے نئے ویریانٹ کی دہشت لگاتار پھیلتی جا رہی ہے اس کے چلتے کہا جا سکتا ہے کہ اب پرکوشن ڈوز لینے والوں کی تعداد بھی یہاں پر تیزی کے ساتھ نظر آئے گی تصویر لگاتار ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں لیکن اس بیچ یہ بتانا بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ جو پرکوشن ڈوز کی جو ایک عوضی ہے وہ آخر کتنی ہے یہ نو مہینے بعد ہی آپ لگا سکتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ کورونا کے بڑھتے دہشت کے بیچ میں اور ایک بار پھر سے جس طرح سے معاملوں کی بار یہاں پر آ گئی ہے انتظار کیا جا رہا تھا پرکوشن ڈوز کا لیکن اس بیچ یہ بھی بتا دیتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کے مند میں کئی سوال یہاں پر ہے ان تمام سوالوں کے جواب اس وقت ہم دینے جا رہے ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آخر کون لوگ ہیں جو کی آخر یہ ویکسین لگوا سکتے ہیں تو ہیلتھ ورکرز یہاں پر لگائیں گے فرنٹ لائن ورکرز جو ہیں انہیں پرکوشن ڈوز یہاں پر ملینے جا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ سال سے عمر کے جو لوگ ہیں جنہیں کئی گمبھیر بیماریاں ہیں حالانکہ انہیں اپنے ڈاکٹرز سے یہاں پر پرمیشن لینی ہوگی کوئی سیٹیفیکٹ یا پرمان پتر کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن پھر بھی سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے ہیلتھ ورششگیوں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ ڈاکٹرز سے یہ سلحہ لیں گے کیونکہ ڈائیبیٹیز کے ہارٹ پیشنٹ کے بی پی کے جو مریض ہیں ان کو اگر یہ پرکوشن ڈوز لگانی ہے تو ایک بار انہیں اپنے ڈاکٹر سے سلحہ ضرور لینی چاہیے گیپ یہاں پر پوچھا جا رہا تھا کیا ہر کوئی سے لگا سکتا ہے تو نو مہینے کا گیپ یہاں پر بتایا جا رہا ہے روی میرے سیوگی بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہے روی اوور ٹوئیو سبینہ آپ کو بتا دوں اس وقت میں دلی کے بابر روڑ میڈیکل سنٹر میں موجود ہوں یہاں پر حالانکہ بہت زیادہ بھیڑ نظر نہیں آ رہی ہے تیسرا سرکشہ کوچ آپ سے دیش میں لگنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ دو ڈوز جن کو لگ چکے تھے پردان منطری مودی نے 25 دسمبر کو اس کی گھوشنہ کی تھی کہ دیش میں اب پرکوشن ڈوز بھی لگے گا لیکن یہ کن کن لوگوں کو لگے گا جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو لگے گا فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کو لگے گا اور 60 سال سے اوپر جو گمبیر بیماریوں سے گرسیت ہیں ان لوگوں کو لگے گا یہی وجہ ہے کہ ابھی بہت زیادہ بھیڑ دیکھنے کو نہیں ملا اکہ دکھا لوگ ہاں کچھ لوگ صبح صبح یہاں پر آئے تھے لیکن ہاں کہہ سکتے ہیں کہ اس میڈیکل سنٹر کے دوارہ یہاں پر تیاریاں جو ہیں وہ پوری کر دی گئی ہیں کیونکہ جس طرح سے دیش میں تیسری لہر نے دستک دی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ تیسرا سرکشہ کوچ بہت ضروری ہے کیونکہ بیتے چوبیس کھنٹے میں ایک لاکھ اسی ہزار کرونا کے نئے معاملے سامنے آئے ہیں کرونا نئے سوروب نئے رنگ میں ہم سب کے سامنے یہاں پر آ رہا ہے اس لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جو ویکسین ہے یہی ہمارا سب سے بڑا سرکشہ کوچ ہے حالانکہ تیاری یہاں پر پوری کر لی گئی ہے کچھ ہی دیر بعد جیسا کی میڈیکل سنٹر کے جو ہوئی ہے کہ ہماری پوری تیاری ہے چاہے وہ فرنٹ لائن ورکر ہو ہیلت ورکرز ہو یا اسی میڈیکل سنٹر کے لوگ ہو ان سب کو یہاں پر ویکسین کی ڈوست دی جائے گی کیونکہ جس طرح سے پچھلے دن ایک لاکھ انسٹھ ہزار اور اس کے بعد ایک لاکھ اسی ہزار پراتی دن یہ آنکڑہ بڑھتا جا رہا ہے دوسری لہر جب آئی تھی آنکڑہ چار لکھ توج گیا تھا اب یہ آنکڑہ لگاتار اسی رفتار سے بڑھ رہا ہے یہ بہت سمجھنا دیش کے تمام ناغرکوں کے لئے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ ویکسین نہیں لیں گے تو کرونا کے خلاف یہ جنگ آپ لڑ نہیں پائیں گے کیونکہ شروعات میں یہ لگ رہا تھا کہ کرونا کے خلاف ہم جو یہ جنگ لڑ رہے ہیں شاید یہ ایک مہینے کی ہے شاید یہ دو مہینے کی ہے لیکن ایک سال ہوا دو سال ہوا تیسرا سال آ گیا ہے تیسری لہر نے دس تک دے دی ہے ایک بار پھر کرونا نے رفتار پکڑنا شروع کر دیا ہے اس لئے ضروری ہے ویکسین سرکشاہ کوچ جن لوگوں نے ابھی نہیں لگائے وہ لگائیں اور سرکاہ کی طرف سے پوری تیاری ہیں نشلک یہاں پر یہ ویکسین کے دوز لگیں گی ایک بزرگ میلہ صبح صبح آئی تھی وہ دوز لگا کے یہاں پر چلی گئی ہے خوش ہو کر گئی ہے کہ میں خوش ہوں فیلال کی میں نے پرکوشن ڈوز جو ہے وہ لگا دیا ہے اوہی ٹیو سوینا پہنچا دیتے ہیں کہ کورونا کو لے کر پچھلے چوبیس گھنٹے میں کیا کچھ تصویر اب تک سامنے آئی ہے سب سے پہلے بتا دے کہ ایک سو چیالیس لوگوں نے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا ہماری کی وجہ سے اپنی جان یہاں پر گوائی ہے اور اس کے علاوہ کورونا کے فیکٹس کا ذکر کرے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں کیا کچھ تصویر یہاں پر سامنے آئی ہے تو جانکاری آپ تک پہنچا دے کہ ایک لاکھ ہنیاسی ہزار سات سو تیئس ماملے سامنے آئے ہیں تو چیالیس ہزار پانسو انسٹھ لوگوں کی ریکاوری بھی ہوئی ہے کہ اندریہ سواستے اور پریوان کلیان منترالے کی طرف سے جاری آنکڑوں کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک سو چیالیس لوگوں کی جان یہاں پر چلی گئی ہے اب خود اندازہ لگائی ہے کہ کس طرح کی یہ پوری تصویر یہاں پر بن رہی ہے کہ اس طرح سے لگاتار ماملے یہاں پر سامنے آ رہی ہیں پھر کوشن ڈوز کا انتظار یہاں پر کیا جا رہا تھا وہ انتظار بھی ختم ہو گیا ہے اس بیچ آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں جنہوں نے کووی شیل لگائی ہے انہیں کووی شیل لگے گی جنہوں نے کوویکسین لگائی ہے انہیں کوویکسین مہا پر لگے گی اس بیچ ایک بڑی خبر آپ تک پہنچانے جا رہا ہے بڑی خبر آپ تک